کل ہونے والے وست مدتی انتخابات کے حوالے سے ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتائج کا اب سے صرف دو سال بعد یعنی سن دوہزار بارہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب پر کیا اثر مرتب ہو سکتا ہے؟ اور کیا دیموکرائٹک پارٹی کی شکست کی صورت میں یہاں وائٹ ہاؤس میں مقیم دیموکرائٹک پارٹی کے صدر کے لیے دوبارہ صدر منتخب ہونا بھی مشکل ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں مبسرین کی رائے منقسم ہے اس سوال کے جواب میں کہ کانگریس کے انتخابات میں ریپابلیکن پارٹی کی جیت صدر اوبامہ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے میں مددگار ہوگی یا ایک رکاوٹ ثابت ہوگی؟ تومس ویلن کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان انتخابات میں ریپابلیکن پارٹی کی کامیابی صدر اوبامہ کے لیے مددگار ثابت ہوگی بلکل اسی طرح جس طرح 1994 میں کانگریس کے انتخابات میں ریپابلیکن پارٹی کی کامیابی کی وجہ سے صدر بل کلنٹن کو 1996 کے صدارتی انتخاب میں دوبارہ صدر منتخب ہونے میں مدد ملی تھی تومس ویلن کے تجزیہ کا پس منظر یہ ہے کہ سن 1994 کے وسط مدتی انتخابات میں جب بل کلنٹن کو صدر منتخب ہوئے ابھی صرف دو سال ہی ہوئے تھے ریپبلکن پارٹی کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور اگلے دو سال انہیں ریپبلکن کانگریس کے ساتھ کام کرنا پڑا مبصرین کے مطابق سن 1996 کے صدارتی انتخاب کی مہم کے دوران صدر کلنٹن امریکی ووٹرز کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہے کہ چونکہ انہیں ایک انتہائی غیر موافقانہ کانگریس کے ساتھ کام کرنا پڑا اس لیے وہ اپنی بہت سی پالیسیز پر عمل درامت نہیں کروا پائے ان کی یہ حکمت عملی کامیاب رہی اور کچھ سیاسی مبصرین کے مطابق کانگریس کے انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی کامیابی صدارتی انتخاب میں ان کی ناکامی کی بجوہات میں سے ایک ٹھہری لیکن کچھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1994 اور سن 2010 میں بہت زیادہ فرق ہے اور ضروری نہیں کہ جو فارمیلہ صدر کلنٹن کے لیے محصر رہا وہ صدر اوبامہ کے لیے بھی مددگار ثابت ہو چونکہ اس وقت امریکی معیشت قضیشتہ 70 سال سے زیادہ کے عرصے میں بدترین شکل میں ہے اس لیے امریکی ووٹرس کے لیے آج اور اب سے دو سال بعد بھی اہم ترین معاملہ معاشی صورتحال اور نوکرین کا حصول ہوگا اور اگر معاشی صورتحال میں بھی جن نہیں آتی تو موجودہ صدر کو بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکے گا کرسٹوفر آٹرٹن کے مطابق کانگریس میں اکثریت سے محروم ہونے کے باعث شاید صدر اوبامہ معیشت پر اتنا فوکس نہیں کر پائیں اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے ان کا کہنا ہے جب امریکی صدر کو حضب اختلاف کی جماعت کی اکثریت والی کانگریس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تو ان کا فوکس خارجہ پالسی پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اندرونی پالسیز کے لیے اس کا انحصار کانگریس پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ آراکین کانگریس ہر معاملے میں صدر سے متفق نہیں ہوتے اس لیے صدر کو اپنے ایجنڈے پر عمل درامت کروانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ اس کے برعکس خارجہ پالسی میں صدر کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ اس صرف زیادہ توجہ دیتا ہے سن 2012 میں صدر اوبامہ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے امکانات کو جہاں کچھ موبصرین کل ہونے والے انتخابات کے نتائج کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں وہیں کچھ اور موبصرین دیگر امکانات کو بھی اہم قرار دے رہے ہیں پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر بالمائلم کے مطابق یہ بات بہت اہم ہوگی کہ سن 2012 میں صدر اوبامہ کا ریپبلکن مدد مخالف کون ہوگا سن 2012 میں صدر اوبامہ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے یا نہ ہونے کا بہت حد تک دار و مداد اس بات پر ہوگا کہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ان کے مدد مقابل کون ہوگا اس وقت مجھے ریپبلکن پارٹی میں ایسا کوئی سیاستدان نظر نہیں آرہا جو سن 2012 میں صدر اوبامہ کے لیے بہت بڑا چیلنج پیدا کر سکے صدر اوبامہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی ترجیح یہ نہیں ہے کہ دوبارہ صدر منتخب ہوا جائے بلکہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ موجودہ دور صدارت میں اپنی کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنایا جائے اسی لیے بہت سے مبسرین کے مطابق کل ہونے والے انتخابات کے نتائج سے قطع نظر سن 2012 میں صدر اوبامہ کو دوبارہ صدر منتخب کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ امریکی عوام اس بنا پر کریں گے کہ ان کی معاشی اور خارجی پولیسیاں اب سے لے کر 2012 تک کتنی کامیاب رہتی ہیں کوکپ فرشوری اردو ویو اے واشنگٹن